تو آج کے سیشن کی شروعات ایک کہانی سے کرتے ہیں یہ کہانی ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹڈ ہے جو تیاری کرنے کے بعد نراس ہو جاتے ہیں تیاری کرتے کرتے اور فائنلی نراسہ اس حد تک جاتی ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان لوگوں کو کچھ ہمت مل سکے کچھ حاصرہ مل سکے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ کہانی ہے اور آپ سب کو بھی ڈیڈیکیٹڈ ہے چونکہ آپ لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں کہانی کچھ ایسی ہے جب اس کو میں نے پڑھا تو عام طور پر ایک بڑے اسطر کا موٹیویشن مجھے اسے ملا تو میں آپ لوگوں سے ساجہ کروں ارسل ایک محلہ تھی جنہوں نے ہمت کی کہ وہ انگلیس چینل کو پار کریں گی انگلیس چینل سمجھتے ہیں انگلیس چینل جو ہے بریٹن اور فرانس کے بیٹ میں ڈوور جلسندی بولتے ہیں اسے وہ تری ساغر اور اٹلانٹک مہا ساغر کو آپس میں جوڑتا ہے یا پھر یہ کہیں کہ دو لینڈ کو الگ کرتا ہے بریٹن کو اور یوروپ کے لینڈ کو الگ کرتا ہے انگلیس چینل زیادہ نہیں بہت سکرا چھیت رہے اور لوگ اس کو تیرتے ہیں ورلڈ ریکارڈ بھی بناتے ہیں کم سمجھ میں تیر کر کے تو ایک محلہ تھی اور چونکہ یہ پورا جتنا چھیت رہے یہ آپ کا اچھ اچھانسی چھیت میں تو اس چھیت میں گھنا کوہرہ بھی رہتا ہے تو بڑی ہمت کر کے انہوں نے ڈوور جلسندی انگلیس چینل پار کرنے کا پریاست کیا کہ میں کروں گا اور پریاست کے دوران جو ہے انہوں نے دراصل اس میں کیا ہوتا ہے ایک سپورٹ سسٹم بھی ان کے ساتھ رہتا ہے جب بھی کبھی جیسے آپ لوگا بھی کبھی بیچار بنے ہمت بنے کچھ ایڈیونچر کرنے کا ہو تو سپورٹ سسٹم یہ رہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بغل میں نوکہ چلتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے بوڈی میں ایک رسی باندھی جاتی ہے آپ تیرتے رہتے ہیں آپ کی ہمت ٹوٹ رہی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ کو کھینچ لیں گے آپ سے پوچھ لیں گے کھی کھیچے کیا آپ نے کہا ہاں تو کھیچ لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لائف کے ساتھ آپ کے کس طرح کا مجاک نہ ہو جائے تو وہ بڑے گتی کے ساتھ جو ہے تیر رہی تھی اور تیرتے تیرتے بیچ بیچ میں ہمت اس کی ٹوٹنے لگی تو دو بار اس سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے کھیچ لیا جائے اس نے کہا نہیں مت کھیچئے میں اس کو کمپلیٹ کروں گی لیکن فائنلی ایک سمیں ایسا ہے کہ اس سے لگا کہ اب میری باڈی ساتھ نہیں دے رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اب مجھ سے نہیں ہو پائے گا اور فائنلی اس نے ووٹ سپورٹ سیسٹم سے کہا کہ آپ ایسا کریے مجھے کھینچ لیجئے کوہ رہا تھا سامنے کچھ دکھ نہیں رہا تھا اسے اور جب انہوں نے کھینچ لیا اور کھینچنے کے بعد وہ چندر قدم آگے بڑھی بڑھتے ہی انگلیس چینل کمپلیٹ ہو جانا تھا کتنی دوری بچی تھی ماتر دو سو میٹر کی دوری بچی تھی دو سو میٹر کی دوری سے پہلے ہی اس نے بولا کہ مجھ کو کھینچ لو عام طور پر ہوتا کیا ہے جب ہم تیاری کرتے ہیں تو تیاری کے دوران میں سروات میں بڑا جوس ہوتا ہے اور بہت ہوس خروس جوس سے بھاگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فائنلی انت میں ہوتا کیا ہے اس کا ریجلٹینٹ کیا نکلتا اس جوس کا جوس میں دورتے 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 جوس کے تھپیڑے لگتے ہیں پتہ ہوتا نہیں ہے تیاری کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے سروات میں تو کچھ نہیں لگتا اور دیرے دیرے یہ لگنے لگ جاتا ہے مجھ سے نہیں ہو پائے گا کیا مجھ سے نہیں ہو پائے گا کیا اور فائنلی کوٹ کر دیتے ہیں کچھ لوگ یا پھر میں بہت آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگوں کی پربتی ایسی ہوتی ہے کہ وہ گڑھا کھوڑنا چالو کرتے ہیں پانی کی تلاس میں اور دیکھا یہاں پہ پانی نہیں نکلا پھر دوسرا گڑھا کھوڑنا چالو کرتے ہیں پانی کی تلاس میں پھر دیکھا یہاں پہ جل نہیں نکلا پھر تیسرا گڑھا کھوڑنا چالو کرتے ہیں جل کی تلاس میں دیکھا یہاں پہ بھی پانی نہیں نکلا چوتھا گڑھا کھوڑتے ہیں جل کی تلاس میں پانی نہیں نکلا پانچوہ گڑھا کھوڑتے ہیں جل کی تلاس میں پانی نہیں نکلا ایک وقتی تھا جو کہ ایک ہی جگہ پہ لگاتار لگا رہتا ہے بس جب تک نہیں نکلتا تب تک ہے نا اور یہ جل نکل آتا ہے یا پھر کچھ لوگوں کی کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہے کہ ماتر ایک پھوٹ اور کھوٹ دیتا تو بھی پانی نکل آتا کچھ ایسی کنڈیشن والے لوگ بھی ہوتے ہیں تو عام طور پر جب آپ پرپریشن کرتے ہیں تو پرپریشن کے دوران ہے کوئی بھی کام کے دوران آپ کی اڑجا ایسا محسوس کرائے گی کہ ساید اب آپ سے نہیں ہو پائے گا اور اسے کوٹ کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کچھ اور کر لیتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے ساتھ والا وقتی جو کنٹینیویس لگا ہے یہ میں اپنے انوباؤں سے بتا رہا ہوں مجھے بہت سائے لوگ آتے ہیں بولتے ہیں سر آج چالیس سال کے ہو گئے ساتھ والے تو سب ہو گئے ہم رہ گئے ہم یہاں لگ گئے تھوڑا اور لگے رہتے تو ساتھ والوں کے ساتھ ہوتے ہم بھی تو عام طور پر ہمارے جیون میں ایک یہ مومنٹ آتا ہے یہ مومنٹم آتا ہے کہ آپ کو لگنے لگ جائے گا کچھ سمیے بعد تھک جائیں گے آپ آتی ہے تھکان کی نہیں آتی لگتا ہے کہاں چل رہے ہیں کہاں دوڑ رہے ہیں کہاں بھاگ رہے ہیں جس سپیڈ سے ہم چالو ہوئے تھے اس سپیڈ سے ہے نا دیرے دیرے سپیڈ کم ہونا لاجبی ہے جروری ہے ایسا توڑنے کی ایک ہی سپیڈ بنی رہے گی ایک ہی ارجہ بنی رہے گی تو انرجی کم ہوتی ہے ہے نا تو فائنلی یہ دی آپ یہ پربتی رکھتے ہیں یا کچھ ایسی منٹالیٹی آپ کی بنتی ہے تو میں آپ لوگوں کو صحیح صلاح یہ دوں گا کہ سائے دو سو میٹر دوری آپ کا لکش ہو اس لئے اسے روکنا نہیں ہے سائے دیکھ اسٹے پاور کرنے سے ہی آپ اس کو پا جائیں تو تھکان ہوگی دباؤ ہوگا یہ سب اس کا انگ ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی لکش کوئی بھی لکش آپ ڈیسائیڈ کریے کوئی بھی لکش ہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو جب بھی آپ ٹارگیٹ کی طرف جائیں گے تو کچھ سمیں بعد آپ کا برین ڈیموٹیویٹ ہوگا لاجمی ہے لیکن صلاح ہے بس اتنی سی ہے کہ دو قدم اور چلنا ہے بس فیول بھراتے رہنا ہے بیچ بیچ میں ایسا نہیں ہونا چاہے کہ فیول ٹوٹلی ختم ہو جائے آپ کا بیچ بیچ میں فیول بھرنا چاہیے پھر چلنا چاہیے پھر بھرنا چاہیے پھر چلنا چاہیے انورت چلتے رہنا چاہیے بھاگیے مت دوڑیے مت دیرے دیرے چلیے پھر دیکھئے جس چیز کے لئے آپ چلے تھے اسی چیز پہ آپ پہنچیں گے نہیں تو عام طور پر یہ کنڈیسن جو ہوتی ہے پہلے یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں نکلے تھے گورنمنٹ جوب کھولنے کے لئے کوئی کرانے کی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے کوئی پانی بوٹل کوئی ٹیپن سرویسز ہے نا بہت ساری دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر کچھ لوگ لڑکیوں کے ساتھ دکت ہے کہ سادھیوں ادھی کلے بولو اب سادھی کرائی دو بہت ہو گیا ٹھیک ہے بہت بہت جملیا میں بس اتنی سلائے دوں گا جو بھی سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کو صرف اپنا لکش دکھتا اور لگاتار وہ اس لکش کی طرح بڑھتے رہتے ہیں مت تھکو تھکنا منا ہے ابھی یہ عمر ہے دیکھو جو عمر ہمیں ملی ہے اس میں ہم خوب کام کر سکتے ہیں ابھی یہ دن نہیں کر پائیں گے تو بڑھاتی ٹیم کیا ہوگا ہمارا کیوں علاو دین جی صحیح بات ہے نا تو یہی موقع ہے ایسور نے موقع دیا ہے سب کو نرنتر رہنا ہے بس یہ تنا سوچئے سائد تھوڑا اور بچا ہو سائد تھوڑا یہ ایک آس ہے ایک امید ہے جو پوجیٹیوٹی دے گی اور سائد تھوڑا ہی بچا ہو یہ بھی صحیح ہے 99% چانسز ہیں کہ آپ کا تھوڑا سا آپ کو اور محنت کر دیں تو آپ کو آپ کا ٹارگٹ مل جائے جس کے لئے جندگی بر پستانہ نہ پڑے اس لئے نرنتر گتسیل رہنا چاہیے ایک ہی لکش کی طرف لکش بدلنے نہیں چاہیے ایک ہی لکش لیجئے اس پہ نرنتر گتسیل رہیے پوری صدت کے ساتھ لگے رہیے سردہ ہونی چاہیے بشواس ہونا چاہیے اور پھر دیکھیں کیسے آپ کو لکش کی پرابطی ہوتی ہے تو بہت بڑی چیز نہیں ہے ہوتا ہے عام طور پر ہے نا کہ من جو ہے سنکوچت ہوتا ہے کبھی ٹینسن میں آگے کبھی لگتا ہے کیا کر رہا ہوں میں آتا ہے کی نہیں آتا ان کے ساتھ زیادہ آتے ہیں جو اپنے لکش کے پرتی ورک بھی اچھے سے نہیں کر رہے ہوتے وہ اور بھی پریسان ہو جاتے ہیں جو ریگولر بیس پہ کام کر رہا ہوتا اسے زیادہ دکت نہیں ہوتی اسے بہت کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے کام پر اسے لگتا ہے کہ یہاں آرے کوئی دکت نہیں ہو ہو ہی جائے گا جو کام ریگولر کر نہیں رہا ہوتا اس کے ساتھ اور پرابلم ہوتی ہے وہ بلکل ٹینسن لگتا ہے تو بس اتنی سی تھی یہ کہانی اور کچھ نہیں اس کو ایدھی سمجھ پائیں گے اس کے مرم کو سمجھ پائیں گے تو واسطوں میں آپ کو بہت ارجہ ملے گی ہمیں نرنتر رہنا چاہیے ایک ہی لکش کے پرتی پھر ملتا ہے جو چاہیے وہ ملتا ہے جو چاہیے آپ کو وہ ملتا ہے بتائے رہے سدھ دو جاتی ہے چیز آپ دیکھتے ہیں بدھا بدھا کی کہانی سے آپ سیکھو تو بدھا کی کہانی سے مجھے سے پھیک چیت دیکھنے کو ملتی ہے وہ بندہ نرنتر رہا کنٹینیوس رہا اور تب تک رہا جب تک اسے گیان کی پرابتی نہیں ہو گئی مہابیر تب تک نرنتر رہے جب تک انہیں گیان کی پرابتی نہیں ہو گئی بدھا نے تو جگہ بھی نہیں چینج کی ایک ہی جگہ ایک ہی برکش کے نیچے بیٹھ کر کے ڈیلی تپ کرتے تھے آپ ریسی مونیوں چادو سنتی یا پھر کوئی جو اگلے دن وہاں ہے اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ بیٹھ کے سادھنا کرتے ہو ارادنا کرتے ہو اس لئے وہ جگہ سدھ ہو جاتی ہے عام طور پر ایک چیز اور بتاؤں آپ لوگ کی منٹالیٹی ہماری منٹالیٹی ہوتی ہے جو پرسن عام طور پر آپ لوگ کی یہاں پر سیٹے بھی فکس ہیں بہت ریئر ہوتا ہے اب تو یہ سسٹم ہو گیا کہ کوئی کہیں بھی بیٹھ رہا ہے لیکن عام طور پر ہماری سیٹے بھی فکس ہوتی ہیں یہ ہمارا منٹالیٹی منٹالیٹی لیول ورک کرتا ہے ہم جہاں پر پہلے دن آکے بیٹھے تھے عام طور پر 99% کیس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ بھی وہی پہ بیٹھا ملتا ہے وہی جگہ اس کی فکس ہو جاتی ہے کیوں سادھنا سادھنا یعنی ایک جگہ پر بیٹھ کے کی جائے ایک دیسہ میں کی جائے ایک ادیسس ہی کی جائے ایک لکش کے لیے کی جائے تو سدھ ہو جاتی ہے یہ دی آپ جگہ بدلتے رہیں گے اسپیس بدلتے رہیں گے تو اپنی اپنی کرسی برقرار رکھو اس کا بھی بینیفیٹ ہے جو کہ وہاں پہ جو اورا ہے جو آپ کا جو پوزیٹیوٹی ہے مال لو اس جگہ پہ کل کی دن کوئی اور بیٹھ گیا اس کی نیگیٹیوٹی بھر گئی اس جگہ پہ پھر کیا ہوگا وہ آپ کو بھی نیگیٹیو کر دے گا نیگیٹیوٹیوٹی چارج کر دے گا اس لیے جہاں پہ آپ پڑھتے ہو کوسس کرو یہ سب چیزیں نشچت ہو سمیں نشچت ہو پڑھنے کا اس لیے ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے دن چرے گا مہت تو کیا ہے آپ کا ہر کام نشچت ہے وہ سمیں نشد ہو جاتا ہے اور اس کام میں آپ جو بھی ورک کرتے ہو آپ کو ایسا نہیں کہ آج کچھ اور کل کچھ اور پرسو کچھ اور فکس ہو جائیے ایک چیز میں پھر دیکھیں کیسے آپ کو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں ہر چیز آپ کو آسان لگے گی کوئی بہت کٹی نہیں ہے کوئی بہت بڑا آپ کام نہیں کرنے جا رہا ہو ہم صرف پڑھ رہے ہیں بس پڑھنے کے بعد ایک مانک ہے مانکوں میں اگزام دینا ہے یعنی آپ کھرے اتر گئے تو آپ سیلیکٹ ہو جاؤ گے اس کو بہت بڑی کہانی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ ہم بھارت کا سوطنتہ سنگرام لڑنے جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہم پرثم بیسودی کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایسا نہیں کہ دو تی بیسودی چل رہا ہے یہ تو سیمپل اور آسان اپنا نولیج گین کرتے جا رہے ہو بس پرثم اور دو تی بیسودی آپ کے اندر چل رہا ہے وہ دکت ہے اس سے نہیں جیت پا رہے ہو آپ سوطنتہ سنگرام اپنے آپ سے کرنا ہے جو آجادی کی بات کرتے ہیں اپنے آپ سے آجاد ہونا ہے گلام مان سکتا اور جو یہ دیرگ سوطری کی مان سکتا یہ آپ کے اندر بھری پڑی ہے وہ نہیں ختم ہو رہی ہے آدمی دنیا سے جیت جاتا ہے لیکن خود سے جیتنے کی جب باری آتی ہے تو سب سے ہوا کمجور اور ہارا ہوا پرسن محسوس کرتا اپنے آپ کو ہے نا تو بہت دکتیں ہیں وہ دکتوں کا سمدان آپ خود کر سکتے ہو آپ اپنے بھاگے کے نرماتہ خود ہوگے یہاں پہ نہیں بیٹھتے بیٹا آپ کو پیچھے ہی بیٹھنا پڑے گا مل نہیں ملے گا ڈھوڑنے سے سب کچھ ملتا ہے چلیے ٹھیک ہے پھر سیشن شروع کیا جائے آج مجھے آپ لوگ کو آٹ ان کلچر پڑھانا ہے